جہاں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب بہت اچھے سنگے سی ٹیٹ کا جو فائنل ایڈمیٹ کارٹ وہ یہاں پہ جاری ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیرہ جی جو کی بہت اچھے فیتیارتی ہیں ان کا ایڈمیٹ کارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ایڈمیٹ کارٹ سے کچھ نئی چیزیں یہاں پہ سامنے نکل کے آ رہی ہیں سب سے پہلی بات کی اس بار بچوں کو ایک سیلف ڈیکلیریشن فارم دینا ہے یہ فارم کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا آپ کو پریشان بلکل نہیں ہونا ہے جب آپ کا ایڈمیٹ کارٹ آئے گا تو فرسٹ پیج پہ ہی آپ کا سیلف ڈیکلیریشن فارم رہے گا سیکنڈ پیج پہ آپ کا ایڈمیٹ کارٹ رہے گا تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سیلف ڈیکلیریشن فارم کیا ہے اور ایڈمیٹ کارٹ کے خاص انسٹرکشنز کیا ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر ہم بچوں بات کریں سیلف ڈیکلیریشن فارم کی تو یہ بس بیسک سا سیمپل سا اتنا سمجھئے کہ کیا آپ کو کوئی کوویڈ سے ریلیٹیڈ پرابلم تو نہیں ہے اس کی آپ کو ڈیکلیریشن دینی ہے جیسے صاف لکھا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایسے سیمٹم نہیں جیسے آپ کو کوئی کف نہیں ہے آپ کو کوئی سردی جھخام نہیں ہے آپ کو کوئی بخار نہیں ہے اور آپ کو کوئی سانس لینے میں پرابلم نہیں ہے آپ یہاں پہ declares کریں گے تو سیمپلی کرنا کیا ہے بچوں آپ کو یہاں پہ ٹک کر دینا ہے آپ کو یہاں پہ ٹک کر دینا ہے آپ کو یہ فارم ملے گا آپ کے admit card کے ساتھ نیچے لکھا کہ مطلب آپ کو دکھانا ہے کہ آپ یہاں پہ کوویڈ پوزیٹیو نہیں ہے آپ کو کوئی کوویڈ پوزیٹیو کا report نہیں ہے چیک نہیں کرانا ہے کیونکہ آپ کوئی سیمٹم نہیں ہے تو چیک کی بات نہیں ہے آپ کو چیک نہیں کرانا ہے i also understand that the health and the well-being of our community is our first priority یہ ہماری پراثمتہ ہے کہ اپنے اور اپنے ساماج کے سواست کے بارے میں سوچیں therefore the exam center reserve the right to identify تو کیا ہے یہ exam center کو یہ rights ہے کہ وہ آپ کو deny کر دے اگر کچھ ایسا issues ہوتا ہے تو چھیک ہے چلیے بس کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کوئی ڈوٹ کے کوئی test نہیں کرانا ہے آپ کچھ declare کر دیجئے کیا کوئی اس میں سے کوئی آپ کو problem ہے تو نہیں چلیے نہیں اب نیچے آپ کو کیا کرنا ہے نیچے بس اتنا کام کرنا ہے کہ آپ کو candidate کا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہو انگلیس میں لکھ دیجئے ہندی میں لکھ دیجئے نیچے آپ کو role number لکھ دینا ہے date of exam already دیا رہے گا day of exam already دیا رہے گا exam center کا نام آپ اپنے admit card پر جرور لکھ دیں گے کہاں سے exam center آپ کے admit card پر رہے گا اس کا address بھی رہے گا اور signature of the candidate آپ یہاں پر signature کر دیں گے بس کام خطر بچو یہ ہو گیا آپ کا self declaration form کوئی مسئلہ نہیں بچو سمجھ آ گیا self declaration form میں آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کو کوئی problem تو نہیں ہے تو بالکل آپ نے tick کر دی اب آئیے ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس میں اس بار کے instructions کیا دیئے ہیں تو بچو یہاں پر صاف دیکھیں گے آپ تو یہاں پر کچھ instruction دیا گیا seated کی طرف سے the candidate must download self declaration along with his admit card and follow the instruction as mentioned in the guidance میں نے بتایا آپ کو اپنا self declaration بھی download کرنا ہے اس کو fill کرنا ہے اور اپنا admit card دونوں download کرنا ہے پہلا instruction تو بچو یہ ہے دوسرا ہے the candidate should report at the examination center 90 minutes before the commencement of the examination the candidate reporting center after the gate closure will not be allowed to appear in the examination you will not be allowed to appear in the examination ہاں بہت اچھا point یہاں ذریقل کے آتا ہے دونوں paper ایک ہی دین ہوں گے جو paper one ہوگا پاٹھاک جی کا وہ ہوگا بچو یہاں پہ ساڑھے نو بجے سے اور آپ کو آٹھ بجے تک پہنچ جانا ہے آٹھ بجے کے بعد جائیں گے تو آپ کو ہاں پہ entry نہیں ملے گی اور اس کے چمہدار آپ خود ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا paper کب بچو دو بچ کے پندر میٹ پہ ٹھیک ہے تو نہیں سوری آٹھ بجے پندر میٹ پہ گیٹ نہیں ہوگی نو پندر پہ close ہوگی تو آپ کو آٹھ بجے ریپورٹنگ ٹائم میں آٹھ بجے آپ کو سینٹر پہ پہنچ جانا ہے چلیے بچو نو پندر کے بعد کوئی جائے گا تو اس کو نہیں ملے گی entry چلیے تھارڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں candidate should bring on blue black ball point pen to write his her particular افنی مطلب آپ کو خود سے اپنا ایک ball blue black pen اور blue pen لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی سے وہاں پہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چوتھا بچو candidate without having proper admit card an original photo ID proof shall not be allowed in the examination center under any circumstances by the candidate supreme آپ کو اپنا admit card کے ساتھ کوئی بھی ایک photo ID proof لے جانا ہے photo ID proof میں آپ کیا لے کے جائیں گے نیچے یہاں پہ mention ہے photo ID proof میں آپ بچو یہاں پہ لے جا سکتے ہیں کہاں گیا یہاں پہ لگا ہے آپ pen card لے سکتے ہیں آدھار card لے سکتے ہیں passport لے سکتے ہیں water card لے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے کچھ proof ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں چلیے candidates shall not be allowed to leave examination hall before that conclusion of examination without signing the attendance sheet آپ کو exam جب ختم ہو جائے گا تب ہی آپ کو باہر نکلنے دیا جائے گا پیچ میں نہیں نکلنے دے جائے گا اب یہاں پہ آگے دیکھئے candidates must follow the instructions strictly as a mention in the information portal یہ بھی جو بھی دیا گیا نا اس کو strictly آپ کو follow کرنا ہے اب یہاں پہ must بات آتی ہے this admit card is issued provisionally to candidate as per the information provided by جو بچے نے provide دیا نا اس بیس پہ یہ کیا ہے admit card جا رہی ہے the eligibility of the candidate has not been verified by the board board نے کوئی چیک نہیں کیا the appointing authority recruiting agency will verify the same before the appointment requirement qualification of seated would not confirm a right of any person اب دیکھیں اس میں کہنے کا مطلب کیا ہے آپ جو admit card لے کے جائیں گے تو آپ کی photo آپ کی ID proof آپ کا signature وہاں پہ exam center پہ جو بھی invigilator ہوں گے یا پھر جو authority ان کے دوبارہ چیک کیا جا سکتے ہیں آپ منع نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بچہ وہی نہیں ہے تو آپ کا signature آپ کا photo آپ کا ID proof چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی گھبرانے والی بات بلکل بھی نہیں ہے چلیے next دیکھتے ہیں the candidate are advised to visit the allotted examination center one day before the date of exam to confirm its location distance مطلب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دن پہلے پہنچ جائیے تاکہ آپ کو exam center کا locations آپ کو exam centers آسانی سے پتا ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی آسپل بھی دانا ہو now ہے بچو the candidate suffering from diabetes یہ بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ آپ carry کر سکتے ہیں examination hall میں کیا کھانے کے لیے کچھ sugar tablets کوئی چاکلیٹ کوئی candy کوئی fruits banana apple orange and snacks such like sandwich in the poly bag اب پہ یہ کھانا کا کیسے آمن ان بچوں کے لیے جن کو کوئی wishes problem ہو جیسے ماندھے یہ diabetes کسی کا سوگر بہت کم ہو جاتا ہے تو اسے بیچ میں کوئی tablet کھانے ہوتی ہے یا کوئی چاکلیٹ کھانا ہوتا ہے تو اگر ایسی کوئی سمجھ سے آئے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہوگا وہ transparent poly bag میں ہوگا اور یہ جو full item ہے نا وہ invigilator جو examination center ہوں گے اس کے پاس رکھا جائے گا اپنے پاس نہیں رکھا جائے گا تو یہ کوئی دکت تو نہیں ہے ہمارے بچوں کی یہ سارے بچے سوست ہیں ما شاء اللہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے اگر کوئی بچے جیسے diabetes کا problem ہو یا فرمان لی جی کسی کو استعمہ کا problem وہ pipe لے کے جاتے ہیں تو اس طرح کے بچے carry کر سکتے ہیں اور last instruction یہ ہے بچوں the seated unit uploads seated related information on this website مطلب ساری information اسی website پہ آتی ہے تو آپ اسی کو refer کریں تو یہ ہوگا بچوں آپ کو overall instructions the last point candidate کو لے کے کیا جانا ہے آپ exam center پہ جاتے وقت یہ جرور یاد رکھئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں admit card ہے کی نہیں ہے اور admit card کے ساتھ declaration form ہے کی نہیں ہے بہت سے ایک photo ID proof میں آپ کا pen card radar card passport driving license کوئی ایک جرور ہونا چاہیے آپ کے پاس بال blue یا black pen point pen ہے کی نہیں ہے sanitizer لے کے جانا ہے بچوں sanitizer must ہے آپ کو transparent بہت زیادہ printed نہیں چاہیے transparent آپ کو sanitizer لے کے جانا ہے mask لے کے جانا ہے اگر آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہو تو آپ پانی پینے کی bottle بھی لے کے جا سکتے ہیں 500 ml کا پورا 2 لٹر کا نہیں 20 لٹر کی ٹنکی مت لے کے چلے جائے گا آپ چھوٹا سا 500 ml کا bottle لے کے جا سکتے ہیں اتنے چیزیں allowed ہیں اور یہ چیزیں بچوں یہاں پہ دیکھئے بیرویج alcohol اور non-alcoholic یہاں کون لے کے جائے گا alcohol یہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے چلیئے بچوں تو یہ ہو گئی overall میری طرف سے بہت بہت سب کامنا ہے آپ سبھی بچوں کو پیپر دینے جا رہے ہیں پاٹھاک جی خاص سا روپے آپ کو بھی بہت بہت سب کامنا ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا شیئر کیا admit card ہمارے ساتھ تو بچوں یہ ہو گئے overall instructions جن کا download ہو رہا ہے انہی کے اوپر مل جائے گا یہ ان کا self declination form اور جن کا بھی download کا option نہیں آ رہا ہے ان کا بھی جلد آ جائے گا انتجار کریے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کوئی query کوئی questions آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جائے جائے بھارا دوستو like کر دیجئے ویڈیو گر اچھے رگ یہ تو نہیں جنہیں چینل سے سبسکرائب برکے جوڑ جائیے جائے جائے بھارا دوستو